بیک ٹو ویلیج کے چوتھے مرحلے کے تحت آج پنچائت لالپورا واریپورا اور ڈاگمار کے دیکھر دیہات میں پروگرام کے پہلے دن کا آغاز ہوا اس میں وزیٹنگ آفیسر لیکچرار مستاق احمد نے محکموں کے سربراہوں سے ریپورٹ کارڈ جمع کرنے کے بعد مفتالی تفاتر کا مائنہ کیا اس موقع پر وزیٹنگ آفیسر نے کہا کہ گاؤں بیک ٹو ویلیج کے چوتھے مرحلے کا مقصد زمینی سطح پر لوگوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کی معلومات کٹھا کرنا ہے اور تمام آفیسران کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ گاؤں والوں کو حکومت کی مختلف اسکیموں کے بارے میں آگاہ کریں غامی لوگوں نے ذراعہ بلاگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت کی جانب سے اب تک کیے گئے کاموں سے مطمئن ہیں اور نستقبل میں مزید بہتری کی امید رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ال جی انتظامیاں کی جانب سے بیک ٹو ویلیج کے چوتھے مرحلے کا جو یہ اقدام اٹھایا گیا ہے وہ اس کے لیے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور عوام کے لیے ایک بہترین اقدام ہے اور وہ افتران کو ہمارے دروازے پر بھیج رہے ہیں جس طرح سے چونکہ آج پہلا دن ہے یہاں پہ بیک ٹو ویلیج فور کا جو یہاں پہ تھرٹین تین تھرٹی وان آکٹومر سے دو دن چلے گا اب تک جتنے بھی مینے میں سے بات ہی ہوئی چاہے وہ یہاں پہ سرپنچ ہے چاہے وہ جو دوسرے سارس پروائیڈرز ہیں چاہے وہ جو عام پبلک ہے جس طرح سے دن میں کہا جو بیک ٹو ویلیج فرسٹ سیکنڈ این تھرڈ تو کافی کام ہو چکا ہے اور وہ بھی بھی امپرومنٹ کرنے کی ضرور ہے تو یہی مقصد ہے ہمارا آج کا جو بیک ٹو ویلیج فور کا جو پرپس یہی ہے کہ کس طرح سے جو بیک ٹو ویلیج فرسٹ سیکنڈ این تھرڈ جو ہوئے ہیں کس طرح ان کو ایسس کیا جائے تاکہ کیا جو پبلک ایکسپیکٹیشنز ہے ہم پہ ایل جی ایڈنسٹریشن پہ تو تاکہ اس پہ ہم ہنڈر پرسٹ اترے ہیں یہاں پہ ہر کسی ڈپارٹمنٹ نے اپنا اپنا جو سٹیٹس ریپورٹ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے لیکن کہے کہے پہ ایمپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے خاص کر اگر ہم جابہ بات کرتے ہیں ڈیجٹل انڈیا کے بارے میں یہاں بات کریں گے یہاں پہ لینڈ پاس بک ڈیجٹالائزیشن آف لینڈ کے بارے میں تو یہاں پہ ایمپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے ایویرنس ابھی لوگوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے آج کا جو پرپس یہ ہے کہ میں ان ڈیبارٹمنٹ کو یہ انفرم کروں جتنا ہو سکے پبلک کو انفرم ہونا چاہے جتنے بھی سکیم سے گورنمنٹ کی طرف سے جتنا بھی سکیم پروگرام سے گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے جو پروگرام ہے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمپرومنٹ ہمارے دروازی تک پہتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے جو پچھلے تین فیز اس میں ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہوا ہے ہم نے جو دیولارٹمنٹ کرنی تھی گاؤں میں وہ ہم نے ایڈویسٹریشن کے سامنے رکھے ہیں وہ ایشیوز جو ہمارے گاؤں کے مسائل تھے ان کو ہم نے ایڈویسٹریشن کے سامنے رکھا ہے کچھ کام ہوا ہے ان کے لیکن جو یہ فورت فیز شروع ہونے جا رہا ہے اس کا تو یہ انیشیٹو گورنمنٹ کا بہت ہی بہترین انیشیٹو ہے کہ ہر ویلیج میں ہر ایک گاؤں میں پروگرس ہو ایڈویسٹریشن بہت کام بہت ایسے کام کر رہے ہیں جن سے ہماری دور دراز گاؤں میں بہت پاہدہ پہنچ رہا ہے اور ڈیولارٹمنٹ جو ہے جو رکھی پڑی تھی کافی دیر سے اس میں اب پروگرس آرہ شروع ہو رہی ہے جو کوچے تھے بلکل یہ ویران تھے ان پر ابھی میگڈم میگڈم ہوا ہے ہمارے سرپین صاحب نے ہمارے جو بزرگ ہے انہوں نے بہت اچھا ساتھ دیا ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے اس کا یہ بھی الڈی ایڈمنسٹریشن کا جو بھی یہ ایشو ہے یہ بہت بڑی آ رہا جو بھی اس کا تھا یہ ڈیمانڈ بہت ہی اچھا رہا جی بڑی آ ہم اچھے طرح کس سے اس کا مطمئنہ ہم نے جو بھی ڈیمانڈ ہے ابھی رکھی ہے ڈیسٹالیزیشن کے لیے جو بھی ہمارے آدار کی آدار کارڈ ہے گولڈن کارڈ ہے جو ہمارے دکانوں میں ہمارے گھروں میں بیٹھتے بڑی بڑی آسے ہو رہا ہے بڑی آسے ہو رہا ہے بڑی آسے ہو رہا ہے بڑی آسے ہو رہا ہے